کچھ دو چار آٹھ دن سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات کی اطلاعات مل رہی تھی کہ خاجہ بلال احمد کو گوشہ محل کی سیٹ ناملنے کی بنیاد پر خاجہ بلال احمد مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری کی جو ہے غور و فکر میں ہیں اس بات کی اطلاعات سوشل میڈیا پر گشت کر رہی تھی میں آج اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں میں سب سے پہلے گوشہ محل کی ٹکیٹ کا دعوے دار یقینا تھا اور آج میں جب مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری اختیار کر رہا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں صدر مجلس بیرس شرسد الدین ویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا بہت کچھ سنا جا سکتا اور ہر ایک کے اپنی اپنی ایک الگ الگ تھوٹ ہے لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر گوشہ محل اسمبلی کونسٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تعداد سیونٹی نائن تھاؤزن یعنی خریب اسی ہزار کی لسٹ اکٹوبر کے مہنے میں جاری کی گئی تھی ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے دو آٹھ دن پہ دس دن پہلے کچھ جو ہے آئے گی جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ اسی ہزار مسلمانوں کی تعداد ہم اس کو مان کے چلتے ہیں اسی ہزار کی تعداد والا وہ کونسٹنسی ہے دوسری بات میں یہاں پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ماضی میں ہمارے انتخابات کو اگر دیکھیں گے تو ملک پیٹ جو کونسٹنسی ہے جہاں سے احمد بن عبداللہ بلالہ جو پہلی مرتبہ دو ہزار نو میں وہاں سے کامیاب ہوئے تھے وہ صرف اور صرف تیس ہزار اوٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے بائیک اللہ سے واریس پتھان جو پہلی مرتبہ دو ہزار چودہ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے پچیس ہزار اوٹ لے کے امیلے بن گئے تھے بلالہ صاحب میں سمجھتا ہوں تیس ہزار آٹھ سو کچھ اوٹ تھے وہ لے کے جو ہے وہ امیلے بن گئے تھے جو کانسٹنسی میں اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں اس اسی ہزار مسلمانوں کی کانسٹنسی میں ہم اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں کھڑا کھڑتے یہاں پر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کی فینللسٹ آ چکی ہے مجلس اتحاد المسلمین جبلی ہل سے بھی اپنا امیدوار کھڑا کری ہے راجندر نغر سے بھی اپنا امیدوار کھڑا کری ہے کیا حیدر آباد کے مسلمانوں کو اس بار یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کو اصحر الدین کو ہرانا ضروری ہے یا راجہ سنگھ ملون کو ہرانا ضروری ہے اس بات کا جواب آپ کو نہیں ملے گا لیکن اس کا جواب آپ کو یقین ملے گا حکمت عملی سمجھو کلحر مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے جو ہے ہمیشہ کھیلا جاتا ہے جہاں پر دو ہزار نو کا جو اسٹائل تھا ملک پیٹ پر جس انداز میں ملک پیٹ کانسٹنسی پر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا خبزہ گاڑا اپنی حکومت وہاں پر جو خائم کی جو اب تک بھی کنٹینئل چل رہی ہے کیا ہم اس انداز میں گوشہ مہن نہیں لے سکتے تھے اس کا جواب آپ کو نہیں ملے گا کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے گا وہ ملون دن بر دن سرکار کی شان میں غستاخی کرتا ہے ہم مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے والے بیانات دیتا ہے اور میری جماعت کلحر مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایسا کوئی پلان ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملون کو ہرایا جائے کیونکہ میں یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں کانگریس سے جب مجلس اتحاد المسلمین میں دوبارہ شمولیت اختیار کیا تھا جب بیرس شاہ رسول الدین نویسی صاحب نے یہ بات کو ہم کو کہا تھا کہ آئیے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے لیکن ہیدر آباد کے لوگوں کا حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی ایک بہت بڑے پیمانے پر منصفل الیکشنز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی تھی جس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس چالیس سے زیادہ کورپوریٹرز ان کے کامیاب ہوئے اس وجہ سے ہم نے بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھتے ہوئے عزائم کو روکنے کے لیے ہم نے یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے گوشہ محل میں آپ کے دو کورپوریٹر جہاں پر آپ کی کوئی شاخ نہیں ہے اتر پردیش جا کے آپ وہاں پر سو سے زیادہ سیٹا لڑاتے ہیں گوشہ محل ہائدر آباد پارلیمنٹری کانسٹنسی میں آتا ہے جہاں کے ایم پی خود اصد الدین اویسی صاحب ہے اور جو ہر انتخابات میں جب جب الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے جبی بھی الیکشن ہوتے ہیں اصد الدین اویسی صاحب وہاں سے تیس تیس ہزار چالیس چالیس ہزار اوٹ جو ہے اصد الدین اویسی صاحب وہاں سے حاصل کرتے ہیں کیا مجلس اتحاد المسلمین جہاں پر چالیس ہزار اوٹ حاصل کرتی ہے جہاں پر ان کے دو کورپوریٹر موجود ہے جہاں پر ان کے افتدائی کے صدر محتمدین موجود ہے جہاں پر ان کی ایک بڑی تعداد میں جہاں پر جو ہے ان کے ایک اسی ہزار سے زیادہ مسلمان اوٹر جہاں پر موجود ہے کیا مسلمان وہاں پر اپنا کینڈیڈیٹ مجلس اتحاد المسلمین نہیں کھڑاتی اس کا جواب آپ کو دوسری جانب سے یہ ملے گا یہ کہیں گے کہ نہیں حکمت عملی سمجھو ہم ٹی آر ایس یا کانگریس کی تائید میں اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کرتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا کہ آپ نے اس سے پہلے مکش گوڑ کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس سے پہلے آپ نے ٹی آر ایس کی تائید کی وہ بھی ہار گیا اس مرتبہ بی آر ایس کی تائید کریں گے وہ بھی ہار گیا آپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے کیوں ایسی کیا بات ہے جو راجہ سنگھ کو جو ہے آپ اتی شدت سے محبت کرتے ہیں کہ اس کو آپ بار بار کامیاب کرانا چاہتے ہیں اب میں واضح طور پر کہہ دوں آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں آپ دیکھ لیجئے اس ملون کو بھارت جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا پارلیمنٹ الیکشن کے لیے حیدرباد کے جیسے ہی وہ کینڈیڈیٹ بنے گا یہ تمام جتنے شکایتیں ہیں آپ کے میرے جیسے لوگوں کو جتنے بھی لوگوں کو جو ہے ناراضگیاں ہیں یہ تمام ناراضگیاں کو بلایا جائے گا اور فوری اس ملون کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا حیدرباد کے مسلمان جذباتی نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے اپنے مکانوں سے بھاری ایک سیریا سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر دی اس وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ایک ایسے فرقہ پرست چہرے کو حیدرباد کے اندر سیاسی طور پر زندہ رکھتی ہے آپ اگر اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہ بدنبال رڈی کی شکل میں کبھی زندہ رہا کبھی آلے نرندر کی شکل میں زندہ رہا کبھی اس ملون کی شکل میں زندہ رہا کبھی بندارو دتترہ کی شکل میں زندہ رہا کبھی کشن رڈی کی شکل میں زندہ رہا تو یہ ہمیشہ اس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین ایک اپنے فرقہ پرست چہرے کو زندہ رکھتی ہے ارے ہم نے بائیک اللہ کے اندر مہاراشتہ کے جب الیکشن ہوئے بائیک اللہ کے اندر پچیس ہزار اوٹ لے کے بائیک اللہ سے واریس پتھان وہاں سے امیلے منتخف ہو گیا ملک پیٹ کو جب آپ دیکھیں گے ملک پیٹ کے اندر تیس ہزار اوٹ لے کے احمد بن عبداللہ بلالہ پہلی مرتبہ امیلے بن گئے ظاہر سی بات ہے بننے کے بعد اپنی کارکردگی کریں گے وہاں پر مسلمانوں کے اوٹوں کی تیداد بڑھانے کا کام کریں گے ارے ہم لڑیں گے ہی نہیں تو ہم جیتیں گے کئی کو پھر وہ کاشی رام کا نعرہ کہاں گیا بیرش شرسد الدین عویسی صاحب کے پہلی بار لڑیں گے دوسری بار ہرائیں گے تیسری بار جیتیں گے وہ نعرہ کیا صرف بیہار اوتر پردیش اور مہاراستہ کے لیے کیا وہ نعرہ ان کے لیے گوشہ محل کے لیے نہیں بنتا یہ باتیں سمجھ کے باہر ہیں جب ہم نیسی سوال کرتے ہیں تو فور ہی اب آگے منافقت کا نعرہ لگ جاتا فوراں آگے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ گیا اب جماعت چھوڑ دیا ٹگٹ نہیں ملی اگر میرے کوئی ٹگٹ ملو نہ ملو اگر ٹگٹ کی مجھے خواہش ہوتی تو میں بیریش شر سدوددین اویسی سے یا خطبرا پوچھتا اگر میرے کوئی املے بننے کی خواہش ہوتی تو میں بیریش شر سدوددین اویسی سے میرے ان سے گوشہ محل اس لیے پوچھا کہ اس ملون کو اس کی بھاشہ میں اس کی زبان میں جس طریقے سے آپ وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے سیاسی جمہوریت ہے جمہوریت میں ہم کو موقع ملتا ہے موقعے کے تحت ہم جا کے اس کو اس کی بھاشا میں زبان دیتے اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظہرہ کر کے ہم اس کو بتا گیاتے لیکن نہیں اس کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے اس واسطے وہاں پر اس کو کامیاب ہونے کے لیے فری وک دیا جاتا ہے تین الیکشن میں اس کو فری وک دیا جاتا ہے آپ سوال کریے بیریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس کیا منصوبہ ہے بیریس شرح صدی نویسی صاحب کے پاس راجہ سنگھ کو جوہے گوشہ محل سے رکنے کے لیے کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو اس کا ارے ٹھیک ہے آپ کو اگر خاجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے آپ کو خاجہ بلال کا اگر جوہے زبان پسند نہیں ہے ماضی میں خاجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دیئے اگر اس بنیاد پہ خاجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندیدے چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آگے گوشہ مل لے دینا تھا وہ مسلمان کو کھڑا کرنا تھا وہاں پر آپ مسلمان کو وہاں پر کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہے اس تعلقات کی بنیاد کے بی آر ایسے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹرمت ہو ہندو بستیوں میں جاؤ کام کرو ان کے اوٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا جیسا آپ کرتے ہیں جیسا آپ فیروس خان کے لیے کرتے ہیں جیسا ملک نام پرلی کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں جیسا یا خود پرے کے اندر ہندو اوٹوں کو بیفرکٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں ویسی ہی لے کے جاگے راجہ سینگھ خلاف میں آپ ٹی آر ایس سے ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پر ڈالانا تھا اور کیسی آر کے ٹی آر جو آپ کے مامو بھانجے جو بھی ہے آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا مسلمانوں کی اسی فیضات ہے تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو اسد الدین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں اسی ہزار اوٹروں کے درمیان میں اگر پھر پھر کے اسد الدین اویسی صاحب پیدا دورے کر کر کے کہ مسلمانوں کو وہاں پہ بیدار کرتے اسی ہزار میں اگر پچپن ہزار بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو اوٹ دی دیا تو میں یہ سوال ہیدرباد کی عوان کے لئے چھوڑتا ہوں کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا ارے ذاتی پیسہ ہم لگا دیتے روغوں سے چندہ منکے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے میں اپنی ذات کے طور پر اللہ کے فضل و کرم سے چندے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی ذات سے دو چار آٹھ کروڑ لگاتا گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اس کو لوگ سباہ میں لانے کی تیاری ہے اس وجہ سے اس کو وہاں پر فری ورک دیا جا رہا ہے اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نے سمجھتا میرے لئے خابیل فخر ہو اس لئے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دزبرداری کا اعلان کرتا ہوں میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں آگے میں کیا کروں گا کس کے ساتھ جاؤں گا جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا یا سیاست میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا رہوں گا تو کس کے ساتھ رہوں گا اس کا اعلان میں سوشل میڈیا پنیڈ میڈیا کے ذریعے میں ہمارے لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا لیکن یہ بات بلکل ہیدر آباد کے میرے جیسے مسلمان کے لئے نا خابیل خبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر اسی ہزار مسلمان ہمارے ہیں کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے کینڈیڈٹ کو کھڑا کرتے ہیں کیوں نہیں ہم بی آر ایس کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں وہاں پر جو ہے ہندو ووٹوں کے اندر جو ہے بائی فرکٹ کرنے کا کام کرتے اور مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگا کے ہم مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے اور اس ملون کے خلاف مسلمان ایک طور پر میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمانوں کے اندر نگر نکل کے اگر ہم پیدل دورے کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گریپ میسنگ کرتے ہیں تو گھروں سے چھمٹیوں کی طرح مسلمان نکل کر پولنگ کے دن اپنے اوٹوں کا مظہرہ کرتے ہیں اور یہ ملون ہارتا آپ دیکھئے کوئی پولیسی نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک پولیسی بتا دیجئے کہ راجہ سنگھ کو ملون کو ہرانے کی ایک پولیسی بتا دیجئے مناسب نہیں سمجھتا ہوں اس لئے آج میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا دزبرداری کا اعلان کرتا ہوں شکریہ بہت